اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئے ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے باد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افس و ایمان میں رکھیں تو آج میں یہاں پہ شیر کر رہی ہیں اپنے پیارے ہوئے وز کے ساتھ نان کے ساتھ کھائی جانے والی کرسپی اور کرنچی بیسن والی علو ٹکی کرسپی جو کہ بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے گھر میں بھی آپ اس کو بہت ایزی وے میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیے ون کےجی علو ان کو میں نے اچھے سواج کر لیا اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں ڈوائیڈ کر لیا تاکہ یہ جلدی سے بوائل ہو سکے علو جو ہیں بڑے بڑے تھے تو اس لئے میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے کٹ کر لیا تو پین میں جو ہے میں نے کٹے وے علو ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ اس میں 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 نے پانی شامل کر دی ہے اور فلم کو میں نے آن کر دی ہے تو علو کو ہم یہاں پہ بوائل کر لیتے ہیں پل فلم کر دی ہے میں نے یہاں پہ تو تکریبت دانس میں جو ہے علو مارے بوائل ہو جائیں گے تو علو بوائل ہو چکے ان کو روم ٹمپریچر پر چھنڈا کر لیا اور اس کے لئے میں نے یہاں پہ بول لے لیا ہے اس میں سارے علو جو ہے چھیل کر میں نے ایڈ کر لیا تو اب میشر کی مدد سے جو ہے علو کو ہم یہاں پہ میش کر لیں گے بہت ہی مزے کی ہے جو ہے گھر میں بنا کر آپ ایزی وی میں تیار کر سکتے ہیں بلکل بزار کے جیسی تو ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا فولو کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا توالو کو میش کرنے کے بعد آپ اس میں میں نے وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے اور کوارٹر ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے چلی فلیکس ایڈ کی ہیں اور ایک چھوٹکی اس کے اندر میں نے ٹرمریک پوڈر ایڈ کیا ہے اور وان ایڈ 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 کیا ہے دو ہری مرچیں ایڈ کی ہیں کٹی ہوئی اور خوب سارا ہرادنیاں ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چوب کیے ہوئے دو عدد جو ہے انین ایڈ کر دی ہیں تو انین آپ نے زیادہ ایڈ کرنا ہے بہت ہی اچھا اور مزے گا پرنچی سا فلیور جو ہے آتا ہے پھر علو ٹکی کے اندر تو یہ دیکھیں مٹیریل کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کباب جو ہے بنا کر ریڈی کر لی ہیں علو ٹکی بنا کر ریڈی کر لی ہیں اب چلتے ہیں نیکس پروسس کے جانب تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا ایک وال اور اس میں ون کپ جو ہے میں نے بیسن ایڈ کر لیا اور تھوڑا سا جیسٹس کے اندر میں نے نمک ایڈ کی ہے اور ایک بین چھلدی پوڈر ایڈ کی ہے تھوڑا سا چلی فلیکس ایڈ کی ہیں اور تھوڑا سا خوشک دھنیا پوڈر ایڈ کر کے اچھے طریقے سے ہم یہاں پہ مٹیریل کو مکس کر لیتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا ایک تھک سا جو ہے ہم یہاں پہ بیٹر بنا لیں گے اس کو آپ نے بہت زیادہ لیکوڈی نہیں رکھنا اور نہیں بہت زیادہ تھک بنانا ہے بیٹر کو تو دیکھیں کچھ اس طرح کسی کنسیٹینسی جو ہے اس کی ہونی چاہیے تو بیٹر بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ آئیل بھی میں نے جو ہے کڑھائی کے اندر ایڈ کر کے ری اٹھ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اچھے طریقے سے جو ہے آلو ٹکی کے اوپر ہم بیسن کا کوڈ کر لیں گے چاروں سائٹ سے اچھے طریقے سے ڈیپ کرنے کے بعد اس کو بڑھائی میں جو ہے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ون بائی ون کر کے جو ہے آلو ٹکی جو بنی ہوئی ہے ہماری اس کو ہم کوڈ کر کے اچھے سے بیسن کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے تو سٹارٹنگ میں آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے تاکہ بیسن کا جو کوڈ ہے وہ اترے نہیں دو منٹ کے بعد آپ نے فلیم کو جو ہے نارمل کر دینا ہے تو جتنے ایزی اس میں آ سکیں کباب اتنے ایڈ کر دوں گی میں تو یہ دیکھیں باقی کا جو مٹیریل بچا ہوا تھا اس کے سارے میں نے کباب جو ہے بنا کر ٹکیاں جو میں ریڈی کر لی ہیں ان کو بھی میں فرائی کر لوں گی تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے ایک سائیڈ سے پک چکی ہیں اب اس کی سائیڈ جو ہے فلیپ کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی دو سے تین منٹ جو ہے پکنے دیں گے جب تک ان کا ریڈ سا کلر نہیں آ جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈ گولڈن سا کلر جو ہے ان کا ہو چکا ہے والو ٹکی جو ہے وہ اسی طرح سے کرسپی اور گرنچی جو پیز اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی لوگ ماشاءاللہ سے کتنی مزیل بن کر تیار ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ ایک خاص رائطہ میں تیار کروں گی چٹنی جو کہ ان کے ساتھ بہت ہی مزیل کی لگتی ہے لو ٹکی کے ساتھ اس کے لیے میں یہاں پہ پودینہ دنیا اور ہریمچے لے لی ہیں بلینڈنگ جار میں ایڈ کر دیا اور ساتھ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کی ہم یہ دیکھیں اس کو بلینڈ کر لیں گا ساتھ اس میں دہی ایڈ کر دیا اور رائطہ بن کر ہمارا یہاں پہ ٹکی کے ساتھ کھایا جانے والا تیار ہو چکا ہے اور ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ٹکی کی بھی فائنل لک ساری آلو کی ٹکیاں جو میں نے فرائی کر لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک اس کو رائطے کے ساتھ آپ کھائیں انجوائی کریں اور ساتھ میں نان تو بیٹا جو ہے وہ نان لک بانے کے لیے گیا ہوا ہے گرم گرم تو میں نے کہا ساتھ میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک جو ہے شیئر کر دیتی ہوں تو بہت ہی مزے کے کرسپی کرنچی سے آپ یہاں پہ کباب یا آلو ٹکی بیسن والی اس کو گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہ دکھاتی میں آپ کو یہاں پہ اس کی فائنل لک بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی خستہ اور بہت ہی کشفودار مزے کی بنی ہے آلو ٹکی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایک آہ ون کے جی آلو کے اندر جو ہے میں نے یہاں پہ تقریباً بندرہ سولہ جو ہیں ٹکیاں بنا کر ریڈی کی تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی چینل پر نہیں ہوئی تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہلا ایکنوں کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہار آنے والی نیو ویڈیو ایک نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو یہ لازمی میں آپ کے ساتھ کنٹینر بال کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ کنٹینر بال جو ہے یہ سسٹر بزار گئی تھی ان کو بہت اچھے لگے تھے پسند آئی تھی تو وہ لے آئیں اس کا یہ فروزی کلر کیاں بڑے خوبصورت سے ہیں بہت اچھا ان کا پلاسٹک ہے مٹیریل ان کا کافی اچھا ہے تو یہ فور بال کا سیٹ مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی سسٹر کو پسند آئیا تھا تو وہ آتے بھی لے آئیں ایک سب سے بڑا ہے ایک میڈر سائز میں ہے ان کے اور ایک اس سے چھوٹا ہے اور ایک لازٹ فیلا سب سے چھوٹا ہے دیکھ سکتے ہیں اور ایک یہ ویسکل لے کے ہیں تو سسٹر تو امید ہے آپ کو آج کا بلوگ پسند آیا اگالا فیز